بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں ارفان اسلام بیروف ایمیگریشن اور اوبرسیز ایمپلائیمنٹ کے اندر کچھ جوبز اناؤنس کی گئی ہیں اور پاکستان ٹیسٹنل سروز کے طرح یہ جوبز کو اناؤنس کیا گیا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے ریوٹائزمنٹ کیا ہے اور اس کے پرد جو اپلائی کرنے کا وہ طریقہ گرد کیا ہے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے سر پی ٹیس کی ویب سائٹ کو سرچ کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو بیروف ایمیگریشن اور اوبرسیز ایمپلائیمنٹ گورنٹ اوپاکستان کے نام سے ایک ایڈ نظر آجے گا آپ اس کو یہاں سے ویو کر لیں گی سب سے پہلے ہمیں اس کے ریوٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں تو ایڈوٹائزمنٹ کے اندر جو ہے ہمارے پاس جو سب سے پہلی پوسٹر وہ اسیسٹنٹ کی ہے اسیسٹنٹ کے لیے جو انہوں نے ریکواریمنٹ رکھی ہے وہ گریجویشن رکھی اور یہ کے پکی کا کوٹا ہے ایک اسیٹ ہے اس کی اٹھارہ سے اٹھائی سال جو ہے اس کے بعد جو نمبر ٹو بے پوسٹ آبا یو ڈی سی کی ہے یو ڈی سی کے لیے تین پوسٹیں ہیں اور جو ریکوارمنٹس ہے ہمارے پاس وہ انٹرمیڈیٹ ہیں ان کے سب سلیکشن تھری ویس بیسنگ آئیٹی ٹینکورس انکلوڑی ایم ایم ایس آفیس کنڈکٹر بائی نیشنل فرمیشن بورڈ شوڑ بی ڈن ویڈن ویڈن وانیر کہ جب آپ سلیکٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد تین ہفتوں کے اندر جو ہے آپ نے تین ہفتوں کا جو کورس ہے وہ ایک سال کے اندر اندر کرنا ہے کمپیٹر کورس ہے وہ تو وہ آپ کی سلیکشن ہونے کے بعد آپ کو سیکھنا پڑے گا اس میں میرڈ کی ایک سیٹ ہے پنجاب جنرل کی بھی ایک سیٹ ہے اور سندھ رورل کے بھی جو ہے وہ ایک سیٹ ہے جنرل سے مرادی ہے کہ میل فیمل کوئی بھی اپلائے کر سکتے ہیں نمبر تھری پہ ہمارے پاس ہے ایل ڈی سی ایل ڈی سی جو ہے وہ نائن سکیل میں ہے ایل ڈی سی دونوں کلرک ہوتے ہیں بہت فرقی ہے کہ ایل ڈی سی لامن میں باتے ہیں اور ایل ڈی سی جو ہے وہ نوم سکیل میں ایل ڈی سی اپاڈ بین کلرک اور ایل ڈی سی اللویڈ بین کلرک اس میں بھی تین سیٹے ہیں میٹر کے رکوائرمنٹ ان کی مینیموم سی جو تھرٹی برز پاری منٹ کے انکیس آف سیلیکشن تھری ویکس بیسک آئیٹی کورس انکراد ایم ایم ایس آفر سیم وہی ایل ڈی سی کی ہے پنجاب جنرل کی جو ہیں وہ دو سیٹے ہیں اس کے بعد نمبر فور پہ ریسپشن اسٹ کے لیے جو نوم سکیل ہے انٹر میڈر کیونے چاہیے اور کمپیوٹر لیٹریٹ پریفرے پلے جن کو کمپیوٹر کیا ہونا ہوگی ان کو جو ہے وہ پریفر کیا جائے گا تو اس میں پنجاب جنرل کی جو ہے وہ ایک سیٹ ہے تو یہ اس کے کچھ بوائنٹ سے آپ پڑھ لیجئے گا ہم ایک ڈسکس کر لیتا ہے نمبر ان کے جو لاسٹ آپ کی جیسے یہ اٹھارہ سے پچیس سال ہے اس پوچھ کے لیے سب جنس کری تو اس میں پانچ سال ایڈ کر دیں تھٹی ہو جائے گی جہاں پہ ٹونٹی ایٹ اب وہاں پہ پانچ ایڈ کر دیں تو تھرٹی تری ہو جائے گی تو یہ باقی کچھ آپ چیزیں دیکھ لیجئے گا جو بھی ڈیٹریٹیز بگرانوں لکھی نہیں ہے اور نیکسٹ ہاو ٹاپلائی یہ طریقہ آپ کو بتا دے تو آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے کہ آپ نے یہ جیسے اپلیکشن فرم آپ کو سامنے اوپن ہے جہاں سے اپنا ایڈوٹائزمنٹ دیکھی تھی اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے جائے ایک فارم اوپن ہو جائے گا اس فارم کو جو ہے یہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس طرح اپنی ذاتی معلومات بغیرہ جو ہے وہ فیل کرنی ہے فیل کرنے کے بعد اپنی اس کے پر فوٹو بغیرہ جتنی بھی اپشن ہے فوٹو لگانے کو لگانا ہو رہا اور کوٹ آگا سلٹ کرنے اس طرح اور اس کا جو چلان فارم ہے وہ اس کے نیچے آجے گا تو اس میں جو سینٹو ٹائپس کے لیے سینٹو ٹائپس اور سینٹو ٹائپس کہہ رہا ہوں یہ آپ کے پاس ایک چلان فارم ہوگا اور سب کی فیس ایک کیونکی ٹوٹل فیس کی ایک سو پندرہ روی ہے تو یہ آپ نے یہ ایچ بیل یو بیل کسی بھی بینک میں جو ہے وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں اور ان کا جو اڈریس ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ کے اوپر بھی دیا گا فارم کے اینڈ پر بھی ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے جو ہے اس کو پوسٹ کر دینا ہے تو یہ تھی مربع جاب امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو اچھے لگے ہوگی کارنی میں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دیں